بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام کریں گے پرشیان سیولیزیشن چپٹر نمبر فور فروم وینڈو ٹو ورلڈ ہسٹری کلاس سیکس اخیمنت دینیسٹی فیمس اخیمنت دینیسٹی اف پرشیہ واس فاؤنٹی بائی سائرس دی گریٹ ان دی نائن سینچری بی سی ای یعنی بفور کرائسٹ ایرا فیمس اخیمنت دینیسٹی جو ہے وہ پرشیہ میں اس کے بانی جو بنتے ہیں وہ سائرس جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور یہ تقریبا نویں صدی کی بات ہے اب دنیا نے پہلی دفعہ اتنا بڑا خاندان دیکھا تھا اتنی بڑی فیملی اور اتنی بڑی ریاست دیکھی تھی اپنی زندگیوں میں اب حساب لگا لیں کہ جتنا بھی آپ کو یہ گرین پارٹ نظر آ رہا ہے نا اور یہ اتنی اس کا پھیلاو تھا یہ سٹریچ ہوئی تھی اس کا اتنی زیادہ وسط تھی کہ یہ میڈیٹرین سی اور اغوانستان کے کچھ حصی اور پاکستان سب پر پھیلی ہوئی تھی اس میپ میں جہاں آپ کو یہ یالوش پراؤنش شیڈ نظر آ رہا ہے یہ ساری پرشیہ نمپائر ہی ہے اسی وجہ سے دیکھ لیں آپ اس میں کچھ پاکستان کا حصہ آ رہا ہے میڈیٹرین سی ہے پھر اغوانستان کا ایریا تو یہ کافی بہت ہیوج ایریا بنتا ہے میپ میں تو آپ کو دیکھنے میں بہت چھوٹا سا لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بہت بڑا علاقہ بنتا ہے تو چلتے ہیں ہم اس کی پہلی شخصیت کی طرف جو کہ ہے دیریس ون اور ان کی ٹائم لائن بنتے ہیں 554-86 بی سی ای ورن آف سائرس موسٹ پرومننٹ سکسیسر اور یہ ان کچھ خاص دیریس ڈی گریٹ اور اس کا نام اس کو مشہور تھا دیریس ڈی گریٹ کے نام سے also known as دیریس ون اور ان کو دیریس ون بھی بلایا جاتا تھا کیا کیا اس نے annexed parts of northern india to his great empire اس نے منسلک کر لیے annexed means ہوتا ہے to become a part of it تو اس نے منسلک کیے جوڑ دیئے northern india کے کچھ حصے اپنی اس عظیم ریاست کے ساتھ that became its richest province جو کہ انڈیا کا وہ حصہ اس ریاست کا ایک امیر ترین province کہلایا ٹھیک ہے اور وہ کیوں نہ ہوتا کیونکہ اس دور میں آپ کو پتا ہے انڈیا تو خزانوں سے بھرابا ہے دیریس ون ruled as the king of persia between 522-486 BCE اب دیریس نے تقریباً اگر آپ ان سالوں کو دیکھیں تو بادشاہت کی اس persia کے اوپر اور ایران پر بادشاہت کرنے کے بعد اس نے کیا حاصل کیا he was noted for his administrative intellect and substantial building projects in the Ahmed dynasty اب وہ مشہور کے اس بات سے تھا اس نے بڑے اچھے طریقے سے نظم و ضبط قائم کیا تھا اپنے علاقے کے اندر اپنی ریاست کے اندر اس کے علاوہ اس نے جو بہترین buildings اور roads کے projects بنائے تھے Ahmed dynasty کے اندر وہ بڑے قابل ذکر ہیں he made several attempts to conquer Greek اب اس نے گریک کو اس وقت کوشش کی فتح کرنے کی اور اس نے اس کے لئے بہت سارے حملے کی اس کے اوپر however a storm struck his convey in 492 ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک طفان نے اس کافلے کا راستہ جو کہ یہ جا رہا تھا کنکر کرنے کے لئے فتح کرنے کے لئے گریک کو اس دوران ان کو رکاوٹ ہو گئی اس طفان کی وجہ سے کہ وہ مزید آگے پیش قدمی نہیں کر سکے اور یہ طفان آیا تھا 492 بی سی ای کے اندر in 490 بی سی ای the ایتنینز defeated his آرمی at میراثون میراثون کی جگہ کے اوپر ایتنینز جو تھے انہوں نے اس کی آرمی کو سمجھنے کے شکست سے دوچار کروایا تھا میراثون سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میراثون اب اکثر پاکستان میں بھی کروائی جاتی جس میں لوگ نہیں آتا اصل میں یہ میراثون کا مقصد کیا ہے یہ اس بات کو یاد کو تازہ کرتے ہیں جب پرشیا کو جو ہے انہوں نے ہرایا گریکس نے اور انہوں نے بڑی پلاننگ کی انہوں نے بے کے پاس میراثون کی جو بے تھی جو سمندر کا علاقہ تھا وہاں ان کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے ایک تین لائن بنا کر اور وہ سمجھے کہ بس ہم گئے اب تو مرے کے مرے پرشیا والے لیکن پرشیا والے سٹرنٹھ میں زیادہ تھے یہ گریک لوگ کا کام تھے تو جب ان کو فتح ہو گئی تو ان کا ایک میسنجر تھا پہلے کیا ہوتا تھا موبائل فانس تو لوگوں کے پاس تھے نہیں یا کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کہ وہ بتا سکتے کہ ہمیں وکٹری ہو گئی تو وہاں ایک میسنجر ہر سائٹ کا ہوتا تھا دونوں یعنی دشمن اپنے اپنے میسنجرز رکھتے تھے جو کہ پیچھے جا کر بادشاہ کو یہ خبر سناتے تھے کہ ہم جیتے ہیں یا ہارے ہیں تو فلپیڈو کا نام کا ایک بندہ تھا میسنجر جو کہ میراتھون بے سے بھاگتا ہوا گیا یہ خبر لے کر کہ ہم یہ جنگ جیت گئے ہیں ایتھن تک اور یہاں سے گریک والوں کے لئے ایک سنہرہ دور کا آغاز ہو گیا کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی ریاست کو ہرا دیا تھا جو کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نام ممکن تھا اس طور کی اندر تو بس ہمارے بھی یہاں میراتھون کی جاتی ہے لوگ بے سر پا دھوڑتے ہیں کچھ پتہ نہیں ان کو کہ یہ آخر کس کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں یہ میراتھون کے اندر بھاگ کر اور بڑے بڑے نام دو دو چار چار پانچ 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 لاکھ کی انہوں نے رکھے میں ہے یہ ہمیں برقل سوٹ نہیں کرتا یہ کسی اسلامک سٹیٹ یعنی مسلمانوں کی ہار کی یاد تازہ کرتے ہیں میراتھون میں بھاگ کر تو ہر چیز کیا بیک گراؤن جاننا بہت ضروری ہوتا ہے بجائے اس کے بس ہم آنکھیں بند کر اس کی تقلید میں لگ جائیں یا اس کے پیچھے فولو کرنے لگ جائیں this is not good his empire stretch from the caquas and west asia what was then macedonia جو central asia the black sea as well as into afrika including some regions of egypt and lipyia he made arameac the official language and united his empire by building roads such as the royal road and introducing standard qurancy measures and weights اب اس نے کیا کیا کام کیے اس کی empire کتنی پھلی پھولی تو caquas اور west asia جو کہ اس دور میں مacedonia کے نام سے مشہور تھا اور central asia تک پھر اس میں black sea ٹھیک ہے یہ سب اور afrika کے کچھ علاقے کچھ ریجن اور پھر لیبیا اور ایجپٹ یعنی مصر اور لیبیا کے بھی کچھ علاقے اس میں شامل تھے تو اتنی بڑی ریاست ہی کتنی countries اس کے اندر آ رہی ہیں he made aramec the official language اور اس نے اپنی official language جیسے ہماری official language انگلیس چل رہی ہے جو کہ پہلے اردو اور فارسی ہوا کرتی تھی تو زبان میں بات کرتے تھے اور آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ناؤز بلا تو ہمارا خدا جو اس ہی زبان میں بات کرتا تو یہ ہماری official language ہوگی اس کے علاوہ اس نے اپنی empire کو unite کس طرح روڈز بنا کر ایک country سے دوسری تک روڈز چل رہی تھی اس طرح وہ بس رابطے میں تھے اور اس میں سے ایک روڈ کا نام جیسے روائل روڈ ہے وہ بھی انہوں نے آپ یہاں پر بتا دی ہے جیسے ہماری شہرہ ریشم ہے وہ ایک ملک کو دوسرے ملک سے ملک ملک سے ملک یعنی ایک بہت لمبی روڈ آئی ہے جو کئی ملک میں سے ہو کے گزر تھی اس طرح ان کی بھی ایک روائل روڈ تھی اس کے علاوہ انٹڈیوز کر وائی تھی سٹینڈر کرنسی تھی وہاں کی اس کے علاوہ جو وزن کرنے والے میجر کرنے والے ویٹس ہوتے اور میجر کرنے ایکوڈکٹ ایکوڈکٹ اور ایکوڈکٹ کیا ہے ایک ایسے چشمیں جو انڈرگراؤن چل رہے ہیں بلکہ یہ کاریز ہوتے ہیں ان کو ایکوڈکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ کاریز کی طرح ہوتے ہیں کاریز کیا ہوتے ہیں بچو جیسے ڈھکی ہوئی نالیاں ٹھیک ہے کہ انڈرگراؤن سیوری سیسٹم ہوتے ہیں سیوری اللہ نے انڈرگراؤن فریش وارٹر سٹریم سسٹم رکھ ہوا اس کے زمین ہی ہے لیکن نیچے سمجھ نالیاں چل رہی ہیں ہوتی تو خیر چھوڑی دو دو تین چار چر فٹ کی کچھ پان دس فٹ کی بھی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں لیکن ان کو کاریز بھلایا جاتا ہے اور پھر کچھ کچھ فاصلے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کوئیں کھوٹ کر پانی نکالنے کا سسٹم بنایا ہوتا اب اس نے کیا سسٹم چلایا جس طرح ہم نے موٹر لگائی ہوتی زیر زمین پانی کو اوپر لانے کے لیے اس نے بھی انٹڈیوز کروایا کنات سسٹم میں نے سوچ کیوں نہ آپ کاریز دکھا دی جائیں دیکھیں انڈرگراؤن پانی کی ٹینل سے چل رہی اور یہ ٹینل بڑی دور دور تک چلتی اور یہ انتہائی فریش وارٹر ہوتا ہے پانی سے نیچے زمین کو دیکھ سکتے اتنا کلیر شاہے وہ لمبے سفر پر ہے یا چھوٹے سفر پر اس کے علاوہ دوسرا اس کا مقصد بنانے وہ یہ تھا کہ یہ انڈرگراؤن جو نہر ہے اس سے گرمی گرمی کے دنوں میں ہوت کلائمٹ کے اندر اگر آپ ویسے پانی کو کیری کر کے لے کے جائیں تو پانی ایوپر ہو ہو جائے گا دور کے سفر پر اگر آپ جانا ہے تو یہ کیا تھا پانی نیچے نیچے نہر بن کر چلتا تھا اوپر چھت تھی زمین کی تو وہ پانی ایوپر نہیں کرتا تھا خوشک نہیں ہوتا تھا یا ضائع نہیں ہوتا تھا اس کے علاوہ نیچرل ڈیزاسٹر سے بھی بچا ایک شہر سے دوسری شہر تک منتقل کر دیا جاتا تھا بغیر کوئی گند بیچ میں ڈالے یا کچھ بھی رکاوٹ کے کنار سسٹم کے بارے میں ہم نے اچھے سے سیکھ لیا کہ وہ کیا ہے وہ کہ دیریس ٹرنگلر انسکرپشن بحیستان تیلز ہاو ہی گین در تھرون بحیستان کیا ہے یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر تین قسم کی زبان لکھ جیسے بلنگول ہوتا بلنگول means bilingual like دو زبانے بولنے والا fluently دو زبانے بولنے والا اور trilingual کا مطلب ہوتا ہے تین زبانے fluent طریقے سے بولنے والا مجھے انگلیش بہت اچھی پنجاب کس طرح بادشاہ کا تاج حاصل کیا بادشاہ کیسے حاصل کی اب چلتے ہیں دی گورنمنٹ کی طرف دیریس وان اس نون تو بی ارول اگر ہم اس کی ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا دیریس وان وہ ایک سخت اور غصے والے حکمران کی شکل میں لوگوں کے سامنے آیا لیکن وہ انصاف پسند بھی تھا ساتر ساتر ایس ساتر دیریس نے کیا کیا ہوا تھا کہ ہر سوبے کا کام چلا جا سکے اس کے اندر law اس کے اندر rule and regulation کو صحیح طریقے سے رکھا جا سکے he introduced many reforms which led to the strengthening and popularity of the empire اس نے ایسے بہت سارے اقدامات کیے جس کے اندر تبدیلیاں تھیں ریاست کے اندر کچھ اچھی تبدیلیاں جیسے اچھے roads بنانا بلڈنگ بنانا باغات بنانا سہولت دینا لوگوں کو جس سے اس کی شہرت میں بہت اضافہ ہوا اچھا حکمران ہے جیسے پچھلے بارے پیراگراف میں آپ نے سنا کہ اس نے roads بنائیں جو ایک علاقے کو دوسرے سے جوڑتی تھی سیم اسی طرح کی جیسے کہ ہماری شہر آئی ریشم ہے یا سلک روٹ جس کو بلاتے ہیں سلک روٹ کہتے ہیں اس طرح اس نے بھی روائل روڈ بنائے جو ایک ملک کو دوسرے سے جوڑتی تھی پاکستان سلک روڈ پاکستان اب یہاں اس کا کمال یہ کہ وہ ترکی سے اگر آپ دیکھیں شروع ہوتی تھی روڈ اور وہ ہمارے یہاں پاکستان کے سلک روڈ شہرائے ریشم سے آکر جوڑتی تھی نوردن پاکستان اور نوردن پاکستان کیا ہے ہمارا وہی پہاڑی سلسلہ جو ہمارا سکردو اور چلاس کی سائٹ پر ہے اور نرانک غان سے آگے دیریس اولسو اسٹیبلش ار یونیویسٹی اٹ ٹیکسلا اور سیٹ اپ پوسٹل سسٹم اب اس نے ایک یونیویسٹی بھی بنائی یعنی خط و خدابت کا سلسلہ بھی اسی نہیں پوسٹ آفیس کا کہ آپ خط پھیج سکتے ہو آپ اپنی ڈیلیوریز دے سکتے اس کے علاوہ آپ کوئی توفہ کسی کو بھیج سکتے ہو کسی مان ایک ملک سے دوسرے ملک پھیج سکتے ہو جیسے آج ہمارا ڈی پھولرائز تیچنگ آف زوراستر سپریجل فانڈر آف زوراستر آف 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 جیسے تین پرستی اس کی تھی وہ زیادہ تر مشہور کیا کرتا تھا ان تعلیمات کو جو کہ زوراستر نے دی تھی زوراستر ایک بندہ تھا جس کو یہ سمجھتے تھے ایران والے کہ یہ اللہ کا نبی ہے لیکن قرآن پاک میں اس کے بارے میں کوئی خاص جو ہے نا وہ نہیں ملتی دایات یا کوئی بھی بات اس کے متعلق زوراستر واقعی ایک نبی تھا یا نہیں تھا ٹھیک ہے تو اس کو دنائے کرتا قرآن پاک لیکن وہ اس کو سپریچول فاؤنڈر سمجھتے تھے اور اس کی پوجہ کیا کرتے تھے اور اس کی اینی کو مانتے ہیں اسی بندے کو اس کے علاوہ دیریاس جو کیا چاہتا تھا کہ جہاں بھی وہ جگہ جو فتح کرتا ہوتا تھا اس جگہ کے لوگوں کو ان کے دین کے مطابق عبادات کرنے دیتا تھا یعنی ان پر زور زبردستی نہیں کرتا تھا تم زورستر بن جاؤ یا زورستر کی پوجا کرو یا اس کا کہا مانو تو اس چیز میں لچک تھی کہ جہاں جہاں بادشاہ بنتا تھا یا جون سی ریاست کو فتح کرتا تھا وہاں ان کے لوگوں کو فری ہان دیا تو اس نے کہ وہ اپنے ریلیجن پر رہ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری ڈیٹیل دیریس ون امید آپ کو ایلیجن سمجھ آئے اگر خوب کیال دکھئے گا دیکھو ووچھ انگلانے کے پان